کی کیبنٹ لاہور پار اسوسییشن کی کیبنٹ پنجاب بار کونسل پاکستان بار کونسل اور پورے پنجاب سے تشریف لائے ہوئے نومائندگان میں دل کی اتھا گہرائیوں سے لاہور ہائی کورٹ بار کی اس کال کے اوپر آپ کو ہائی کورٹ بار آنے پہ خوش شام دیر کہتا ہوں اور آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس دسپلن کا جس اتحاد کا آج آپ نے مظاہرہ کیا یہ آپ کی کامیابی کی نویت ہے اب کچھ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب جب بھی بھکلا کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی تو یہ کالا کوٹ ایک آنی دیوار بن کے سامنے کھڑا رہا آپ کو شاید یاد نہیں کہ جب چیف جسٹس عمرتہ پندیال نے اس لاہور کو دو ایسوں میں تقسیم کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن کیا تھا تو ایک رات نہیں گزرنے دی تھی اگلے دن وہ نوٹیفیکیشن واپس ہوا تھا اس وقت بھی یہی ناچی صدر لاہور پا تھا آج اسٹیبلیشمنٹ کی شیئر کے اوپر جس طرح سے اس چیف جسٹس نے حد ثرمی کا مظاہرہ کیا ہے اپرل میں فرس ٹائم یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اپرل دو ہزار تیس میں ہم نے وہ نوٹیفیکیشن واپس کروایا تھا اس نے سادشی عمل کے تحت آؤٹکوئنگ کیپنٹ کو اور انکومنگ کیپنٹ لاہور پاہ کو انتہان میں ڈالنے کے لیے اس نے یہ تیس چلایا اور اس کا پوری دنیا کے اندر پورے پاکستان کے اندر ہم نے اس چیز کو روکنے کے لیے گواہام بیٹھے ہیں وہ پاکستان بار کنسل کے ممبران ہوں وہ پنجاب بار کنسل کے ممبران ہوں وہ آپ کی لاہور پاہ کی آؤٹکوئنگ کیپنٹ اور انکومنگ کیپنٹ بھوک ہم نے اس بات کو ببانگے دول کہا کہ آپ کو اس نوٹیفیکیشن کو واپس لینا ہوگا ورنہ اس کا خمیادہ آپ کو اور آپ کے آنے وارے چیپ جسٹس کو بھی بگتنا پڑے گا میں آج اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ اس نوٹیفیکیشن کے لیے اگر چیپ جسٹس پاکستان نے اس کو واپس لینے کا حکم دیا تھا تو آج تک یہ نوٹیفیکیشن واپس کیوں نہیں ہوا یا تو چیپ جسٹس پاکستان نے بددیانتی کی یا اس نے حکم عدولی کی اور اگر اس نے حکم عدولی کی ہے تو اس کی جوڈیشل پاورز کو پھل پور واپس دیا جائے اور اس کے خداف ایک ریفرنس فائد ہونا چاہیے کیوں نہیں حکم مانا گیا چیپ جسٹس پاکستان کا میرا اگرہ مطالبہ ہے کہ ابھی میرے لاہور بار کے صدر نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں آنے والے ڈیزگریٹ ہونے والے چیپ جسٹس تھے بٹی صاحب آپ نے دیکھا کہ جب آج ہم نے سٹائک کی کال پہ ان کو جا کے اٹھ پایا تو ان کا رویہ کس طرح تھا کہ آپ بکرا کے ساتھ ایسے رویہ رکھنے والے شخص کو چیپ جسٹس ہونے کا کوئی حق حاصل ہے میں کہتا ہوں کہ کر کے ہونے والے کمیشن کے اجلاس میں اس بات کو ملہوز خاطر رکھا جائے کہ اگر یہ نوٹیفکیشن کو واپس لیتے ہیں تو ان کو ڈیزگنیٹ کیجئے گا ورنہ یہ کالا کوٹ یہ بکرا کا سمندر ان کو نہ چیپ جسٹس بن کے بیٹھنے دے گا نہ ان کے آرٹھ میں شامل ہوگا اور نہ ہی ہم ان کو آگے کام کرنے دیں گے اگلی بات اس سے اگلی بات اس سے اگلی بات کہ ہم نے ایسی کمیٹی کے تمام جدیز کو ریکوست کی تھی کہ آپ اپنا فیصلہ جاری کر کے کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ایسی کمیٹی کرتی ہے تمام جدیز کرتے ہیں فرد باہد کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس لیے ہم نے ان سے کہا تھا اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیں انہوں نے دو دن پہلے ہونے ہونے والی ہماری پریس کانفرنس کے جواب میں بھی ہم نے دو دن کا ٹائم دیا تھا انہوں نے اس کو نہیں مانا آج یہ جمعہ غفی دیکھ لیں اگر ان کا روح ان عدالتوں کی طرف ہوا تو پھر خسو آشاک کی طرح بہا کر دے جائیں گے نہ یہ پہنچی وردی سے ڈرے تھے نہ ٹیڈیشل ٹیٹیٹرشپ سے ڈریں گے ہم ہیں اور میں آج سٹائک کے وقت بھی کہا تھا کہ یہ آج لال پڑی خونی انقلاب کو تعوت دینے جا رہی ہے اس بات پہ مجبور مت کریں کہ اس ملک کے اندر خونی انقلاب آئے اور پھر ہر چیز بہت چلی جائیں بجے اس وقت سے ہوش کے نا آج بھی کہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو نوٹیفیکیشن کو کب تک واپس لینو ورنہ جوڈیشن کمیشن کا اجلاس بھی وڑ جائے گا اور آگے آگے آپ کا ڈیزیگنیٹڈ چیز جس بھی وہی ہوگا آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ انہوں نے ہمارا امتحان لیا وہ امتحان کیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کو خود مختار ہونے نہیں دیا ہم نے اس پورے سال میں نہ تو حکومت فت سے ایک روپیہ لیا نہ ایک روپیہ پنجاب حکومت نے دیا یہ ہمیں سزا دے رہے تھے کہ ہم بلسٹی کوٹ کے خلاف آواز نہ اٹھائیں یہ کالا کوٹ اپنی چاند تو دے سکتا ہے لیکن سیولین کے ٹرائل ملٹری کوٹ ہونے میں کبھی ساتھ نہیں دے سکتا اس کے بعد آج میں یہ اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ ہم اگر ڈیزگنیٹ ہونے وارے چیف جسٹس اس بات کی یقین دہانی نہیں کرواتے تو کل ان کا جیسی کا اجلاس سپریم کوٹ میں نہیں ہونا چاہیے اس شخص کو دیں لاہور ہائی کوٹ کو کہ جو شخص اس کالے کوٹ کی عزت کرنا جانتا ہو جو اس کے مسائل کو سمجھتا ہو ان کے مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو اگر سٹبننیس اور حج درمی ان کا بطیرہ رہا تو پھر ہائی کوٹ نہیں چل سکے گی co ہی رہا کھے ملتان کے لوگوں کو راضی کرنے ہیں ملتان ہائی کورٹ کے ساتھ لگایا ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ پھکر کا واپس پرنسپل سیٹ کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ لگایا جائے انہوں نے میاں والی کو پنڈی کے ساتھ لگایا ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کو بھی پرنسپل سیٹ کے ساتھ لگایا جائے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ سرائے علم جیر ایک تحصیل کجرات کی اس کا واپس لاہور ہائی کورٹ کے پرنسپل سیٹ کے ساتھ لگایا جائے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ لوترہ کو ملتان کے ساتھ اٹیج کیا جائے اس طرح سے یونی لیٹرل فیسروں کو ہم نہیں مانتے اور آخر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر ہم نے یہ پیہ کر لیا تھا کہ آج کے کنونچن کے بعد بھی اگر انہوں نے نوٹیفکیشن واپس نہ لیا تو ہم ہائی کورٹ کے اندر جوے کے روز بھی اور آنے والے روز بھی ہم سٹرائک کا اعلان کرتے ہیں اور یہ ہائی کورٹ میں کل جمعہ رہے دنی سٹرائک ہوگی وہ کمل سٹرائک کے اندر بھکرہ ساتھ رکھیں آخر میں میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا اپنے تمام یہاں پہ تشریف آئے مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم بہت شکریہ دا کرتے ہیں بہت شکریہ سب دوستوں کا جو یہاں ہی انہوں نے اس کنننشن کو کامیاب پنایا باہر سے آئے ہوئے دوستوں کا تمام بار اسوسییشن کے میمبرز کا ہم تہدیر سے شکریہ دا کرتے ہیں اور now the house is adjourned thank you very much